راجستان میں راجصبہ چناؤں کو لے کر سیاسی گھم آسان جاری ہے مکہ منطری اشوک گہلوت نے آروپ لگایا ہے کہ بی جے پی نے بینا کسی کارن کے راجصبہ چناؤں کو ٹالا تاکہی ودھائکوں کی خرید فروخت کر سکے یہ چناؤں دو مہینے پہلے بھی ہو سکتے تھے چناؤں دو مہینے پہلے ہو سکتے تھے تیہرے ہو گئی تھی اس کے باہت دوری اچانے کی چناؤں کو کوئی بینا کان کے پوستپنڈ کر لیا گیا اس پر ہی میں نے کہا تھا کہ ہرسٹرینگ پھولی نہیں ہوئی بی جی پی کی اس کان کے پوستپنڈ کیا گیا گجرات کے ہمارے ساتھی یہاں کے بیٹھے میں تھی کوئی کان نہیں تھا وہ سامنے آگیا کہ جب اب آپس چناؤں شروع رہے ہیں تو چاہر لوگ وہاں پر اس سے پہ دیکھ چکے ہیں گجرات کے اندر اور ادیش کے دنیا کے اندر کوئی دنیا میں چینل آگیا ہمارے سامنے اس تک بھی توڑھوڑ کرنے ان کی فطرت کے اندر ہے توڑھ دی سرکار کو مہدی پتش کے اندر سرند کرنے راستان کرنے سرند کرنے اٹھلے جندہ کے سامنے بے نگاب ہو چکے ہیں میں آپ چپیل کرنا چاہوں گا کہ آج جو ہم لوگ چھتھات بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں ہم سب پوری پارٹی میں ہمارے ایمالی صاحب کا پرسن مٹی گئی تھے ہم لوگوں نے سب مل کر کے ایک ایک ووٹ ایک ووٹ بھی رائٹ لیپ نہیں جائے گا سب مل کر ہمارے دونوں امید ہونا جو گوشی تھے وہیں کانگریس پروکتہ راندیب سرجیوالا نے کہا کی موڈی اور شاہ کی جوڑی پرجا تندر کا چیر ہرن کر رہی ہے بیجے پی ستہ ہتھیانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے کورونا وائرس سے لڑ رہا ہے تو بھارتیہ جنتہ پارٹی کا نیتری تو پردھان منتری شری نریندر موڈی جی اور امید شاہ جی کی جوڑی وہ پرجا تندر کو دھوست کرنے میں وہ لوگ تندر کا چیر ہرن کرنے میں پورے دیش میں لگے ہیں پرجا تندریک مریاداؤں پرمپراؤں اور سنسکاروں ان کو پوری طرح سے پورے دیش میں روند رہا بھارتیہ جنتہ پارٹی کا نیتری تو ستہ ہتھیانی کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتا ہے یہ بار بار پورے دیش میں ثابت ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ پرجا تندر کا چیر ہرن ہی بھارتیہ جنتہ پارٹی کا چال چہرہ اور چریتر بن گیا ہے